پاکستان میں لوکل تیل اور گیس کی پیداوار بند ہونے کا خدشہ پیدا ہو گیا ہے کیونکہ حکومت پاکستان اور گیس مہیا کرنے والی کمپنیوں نے پاکستان میں تیل اور گیس پیدا کرنے والی کمپنیوں کا دو ہزار آٹھ سو چالیس عرب روپیہ ادا کرنا ہے جی ہاں پاکستان میں گیس مہیا کرنے والی کمپنیاں جیسے ایس 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 جی سی ایس ایس ان جی پیل جن کے بل ہمارے گھروں میں آتے ہیں وہ گیس لیتی ہیں ان کمپنیز سے جو گیس پیدا کرتی ہیں او جی ڈی سی ال پی پیل وغیرہ سے تو کیسی بات ہے یہ کمپنیاں ہم سے بقائدگی سے بل توصول کر رہی ہیں اور کوئی بل ادا نہ کرے تو اس کا میٹر کاٹنا بھی نہیں بھولتی لیکن جو کمپنیاں تیل اور گیس پیدا کر رہی ہیں ان کو بل ادا نہیں کیا جارہا اب تو مہانہ بل بھی ان پیداواری کمپنیوں کو بیچاریوں کو ادا نہیں کیا جارہا اور یہ تھوڑی رقم نہیں ہے 2.8 ٹریلین روپیز کی رقم بڑھ کر ہو چکی ہے اب اس میں سے پندرہ سو عرب روپیہ تو گیس مہیا کرنے والی دو کمپنیاں جو ہیں اس کے علاوہ بہت سائی رقم جو ہے تقریباً تیرہ سو چالیس عرب روپیہ وہ حکومت پاکستان نے ادا کرنے مختلف چیزیں انہیں خرید رکھی ہیں مثال کے طور پر پیٹوریم پروڈکس خریدی جاتی ہیں گیس کے علاوہ سلفر خریدہ جاتا ہے ایل پی جی گیس خریدی جاتی ہے تو وہ تمام چیزیں ڈال کر یہ رقم بنتی ہیں اب یہ جو تیل اور گیس پیدا کرنے والی کمپنیاں ہیں انہوں نے آگے بھی پیمنٹس کرنے ہوتی ہیں مختلف کمپنیوں سے انہیں مختلف ایکوپنڈ لیا ہوتا ہے لوگ ہائر کیے ہوتے ہیں سروسیز لیے ہوتی ہیں تو اس کے وجہ سے پورا ایک نظام بند ہونے کے قریب پہنچ چکا ہے اسی وجہ سے پاکستان پیٹولیوم ایکسپورڈیشن اور پروڈکشن کمپنیز کی اسوسییشن نے وزارت پیٹولیوم اور سپیشلی وزیر پیٹولیوم مصدق ملک کو ایک لیٹر لکھا ہے ان میں یہ تمام گزارشات لکھی ہیں اور ایشوز بتائیں کہ اتنے پیسے ہمارے آپ کی طرف کیوں ہو گئے ہیں اگر آپ نہیں ادا کریں گے تو ہمارے حالات ایسے ہیں کہ ہم یا پاکستان میں گیس کی پیداوار گھٹا دیں گے یا پیداوار بلکل بند کر دیں گے اور یہ پیٹول کے ساتھ بھی ہوگا اور اس لیے جب ایک کونہ بند کر دیا گیا تو یہ تو نہیں ہو سکتا کہ وہاں سے گیس نہ نکری ہو لیکن تیل نکر رہا ہو تو یہ پاکستان کے لیے ایک بہت بڑا کرائسز ہوگا کیوں؟ ابھی بھی پاکستان کے اندر یہ لوکل تیل اور گیس پیدا کرنے والی کمپنیاں ہماری توانائی کی 35 فیصد ضروریات پوری کر رہی ہیں اس کے علاوہ ہم 65 فیصد امپورٹ کرتے ہیں یا کسی حد تک ہم لوگ لوڈ شیڈنگ کے ذریعے پوری کرتے ہیں ہماری ڈیمانڈ اب 7000 ملین کیوبک فیٹ گیس کی ہے روزانہ اس میں ہم صرف 3200 ملین کیوبک فیٹ گیس پیدا کر رہے ہیں ان کمپنیاں کو پیسے نہ دینے کے سبب 300 ملین کیوبک فیٹ کے نئے کوئیں لائن میں شامل نہیں ہو رہے ہیں یعنی کوئیں دریافت ہوئے پڑے ہیں 300 ملین کیوبک فیٹ صلاحیت کے وہ گیس یہ لوگ نیٹ ورک میں اس لیے شامل نہیں کر رہے کہ ہمارے آلڑی پیسے نہیں مل رہے تو ہم یہ 300 ملین کیوبک فیٹ گیس اور دیں گے تو ہمارے مزید پیسے حکومت کی یعنی پھز جائیں گے لہٰذا جو پیداوار 3200 ملین کیوبک فیٹ سے 3500 ملین کیوبک فیٹ ہو سکتی ہے اگلے چار پانچ مہینوں میں وہ نہیں ہو پا رہی صرف ان پیومنٹس کے ڈیلیز کی وراز ہے اس کے ساتھ ساتھ اب یہ کمپنیاں پاکستان میں کوئی ستر ہزار بیرل روزانہ تیل بھی پروڈیوز کرتی ہیں آج سے چھ سات سال پہلے تک ان کی روزانہ تیل کی پروڈکشن تقریباً نوے بانوے ہزار بیرل ہو گئی تھی اور ایکسپیکٹیشن یہ تھی کہ اگلے چاند سالوں میں یہ ایک لاکھ بیرل روزانہ سے کراس کر جائے گی لیکن حکومتوں کی عدم توجہی اس جانب توجہ نہ کرنا پیسے نہ دینا ایشیوز کریئٹ کرنا ان تمام وجوہات کے بلے سے ان کمپنیز نے ایکسپیوریشن کا پروسس سلو کر دیا ہے وہ کس طرح یہ کہ فروری دوہزار چوبیس تک ان کمپنیوں نے ملک بھر میں تئیس نیک کوئیں کھوڑنے تھے ان میں سے صرف نو کوئیں کھوڑے گئے ہیں یعنی سمجھ لیجئے تھرٹی پرسنٹ کوئیں بمشکل کھوڑے گئے ہیں اگر یہ سارے تئیس کوئیں کھوڑے جاتے تو جو ایکسپیوریشن ہے یہ ڈسکیوری ہے اس میں دو تین گناہ کا اضافہ ریکارڈانہ کا ویسے روہ سال دوہزار چوبیس کے اندر پاکستان نے نو گیاس کی ڈسکیوریز کی ہیں ان میں سے چند کوئیں پچھلے سال کھوڑے جانا شروع ہوئے تھے چند اس سال شروع ہوئے تو ان تمام کو ملا کر یہ ڈسکیوریز ہوئی ہیں تو اگر یہ نو ڈسکیوریز ان حالات میں ہوئی ہیں تو اگر تمام پیس کھوڑوں پہ کام شروع ہو جاتا تو ان نو کی بجائے پندرہ ڈسکیوریز بھی ہو سکتی تھی اور جو سو میلین کیوبک فیٹ گیس ان نئے نو کھوڑوں سے ملی ہے صرف اس دوہزار چوبیس کے سال میں وہ بڑھ کر تقریباً دو سو میلین کیوبک فیڈیو ہو سکتی ہے لیکن حکومت کے پاس شاید اس کے علاوہ بہت سارے کام کرنے کے ضروری ہیں یہ تو فضول سا کام ہے کہ قوم کو کون گیس دے کون تیل دے ہمارے پاس کتنا آسان آپشن ہے کہ ہم دھڑا دھڑا قطر سے گیس منگواتے جائیں ہم دیگر ملکوں سے کیش کے گیس منگوائیں ان کو ڈالرز میں دیں لیکن اپنی کمپنیوں اس کو ہم پیسے ادا نہ کریں کیسی بات ہے قطر سے ہم لوگ جو گیس تیرہ ڈالر میں لیتے ہیں وہی گیس یہ کمپنی ہمیں چھے ڈالر میں دیتی ہیں اور ان چھے ڈالرز میں سے بھی ہم دو ڈالر ٹیکسز اور روائلٹیز کی مدنے واپس لے لیتے ہیں تو ہمیں وہ گیس تقریباً چار ڈالر میں بڑی چار ڈالر فی ایم ایم بی ٹی او لیکن ہمیں یہ گیس یہ عزت راست نہیں ہے وہ جو تیرہ ڈالر میں ہم گیس لیتے ہیں جس میں سے ہمیں کوئی ٹیکس کوئی روائلٹی نہیں ملتی جو تین گناہ مہنگی ہے لوکل گیس سے اس کے لیے ہم مرے جا رہے ہوتے ہیں اور دنیا بھر میں کبھی ہم آزربائی جان جا رہے ہوتے ہیں گیس لینے کے لیے کبھی ہم قطر کے علاوہ اٹلی کمپنیوں کانٹیکٹ کر رہے ہوتے ہیں لیکن اپنی کمپنی ہمارے در در کی ٹھوکنے کھانے پر مجبور ہے اس کے ساتھ پاکستان میں جو کوئیں کھودنے کی بڑی بڑی رگز ہیں آئل اور گیس کی ان کی تعداد بیالیس ہے آپ ان میں سے اس وقت صرف انیس رگز کام کر رہی ہیں پینٹالیس فیصد رگز اس وقت ایکسٹوریشن کر رہی ہیں پٹھپن فیصد رگز فال تو کھڑی ہوئی ہیں کیوں انہیں چلانے کے لیے ملینز اف ڈالرز چاہیے ارب اور روپیہ درکار ہوتا ہے مشینری کے ساتھ سیکیورٹی کا نظام وہاں پر کام کرنے ہوئے لوگ رائش کھانا پینا ہر کیز یہ کمپنییں دیتی ہیں تو کیسی آپ افتاد دیکھئے پاکستان کے اوپر ایک طرف ہم آئی ایم ایف کے پاس جا رہے ہیں کہ ہمیں آٹھ ارب ڈالرز دیتی چیئے ہمارا سروائیول نہیں ہو رہا دوسری طرف جو اربوں ڈالرز یہ کمپنییں ہر سال پاکستان کو بچا کر دیتی ہیں کم سے کم چار ارب ڈالرز پاکستان میں پیدا ہونے والی گیس اور تیل سے ہمارا بچتا ہے اس کے طرف ہمارا کوئی دھیان نہیں ہے ہم تھوڑی سے افت کریں تو یہ چار ارب ڈالرز کا تیل اور گیس بڑھ کر سالانہ آٹھ ارب ڈالرز کا بھی ہو سکتا ہے یعنی ہماری جو لوکل پروڈکشن اس کو باستانی اگلے پانچ سالوں میں ڈبل بھی کیا جا سکتا ہے لیکن پھر وہی بات کس کے پاس اتنا فالتو ٹائم ہے کہ وہ لوکل ریسورسز کو ڈھونڈے سہراؤں میں جا کر کجل خراب ہو کتنا چیک ایک ایسی والے کمروں میں بیٹھیں یہاں سے جہاز پکڑے کطر جائیں یو اے جائیں سعودیہ جائیں فائسٹر ریسٹورنٹس میں رہیں ہوتلز کے اندر رہیں وہاں پر کھا بے کھائیں وہاں پر ڈیلز کریں پیسے مینور آپ پر ٹیکسے دینے ہیں کونسا ہمارے کمرانوں نے یہ ہمارے بابووں نے دینے ہیں ہماری کوشش اس پروگرام کے ذریعے حکومت کی اس جانب توجہ مجزول کروانا ہے دے دیجئے کہ وہ اپنے لیکوڈیٹی کرنچ کو ختم کر سکیں وہ اپنے سسٹم دوبارہ سے آن کریں تاکہ پاکستان کے اندر فوری طور پر تین سو میلین کیوبک فٹ گیس آسکے اس کے ساتھ تیل کی پرڈکشن بڑھ سکے بیگر الپی جی اور سلفر جیسے جو مختلف کیمیکلز ہیں وہ ہماری مارکٹ میں دستیاب ہوں اور ہماری معیشت پر کچھ بوجھ کم ہو سکے ناظرین اتھاچ کے پر شوٹ اپنے میرز پان عبدالعیمان کو اجازت دیجئے اللہ رہی امان